آپ کے پاس ہے کیا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیا دیا اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنی جوانی دی اللہ بڑا بڑا یاد رکھنے ہوا دا ہے بڑا یاد رکھنے ہوا دا ہے سات قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے سات قسم کے لوگ اس میں سے جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہیں انہوں نے کچھ زیادہ حاصل نہیں کیا منصب تھے لیکن منصب کوئی ایسا نہیں تھا کہ دنیا کے فیرونوں کے منصب اس کے آگے چھوٹے ہو گئے کوئی آثورٹی ایسی نہیں تھی کوئی پیسہ اتنا نہیں تھا کہ دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی تو اللہ تعالیٰ نے عرش کے سائے کے نیچے رکھا اللہ نے اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان کو اس لیے رکھا کیونکہ سب کے اندر ایک صفت تھی کہ اگر آپ نوٹس کریں شاب بن نشا فی عبادت اللہ وہ جوان جس نے جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی جوانی اللہ کو دے دی اس نے بڑاتا بہت لوگ دے دیتے ہیں لیکن اسے جوانی بھی دے دی اللہ تعالیٰ دوسرا وہ شخص جو حکمران تھا آثورٹی تھی لیکن آدل تھا ظلم کر سکتا تھا لیکن دے دی اللہ تعالیٰ عدل کیا اس نے کرپشن کر سکتا تھا پڑی ہیر پھر کر سکتا تھا پیسے کی جس کو چائے جہاں گھما سکتا تھا جس کو چائے جہاں جو ہے وہ تبدیل کر سکتا تھا لیکن آدل تھا عدل کیا چھوڑ سکتا تھا کر سکتا تھا لیکن چھوڑ دیا اللہ کے لئے تیسرا وہ جس کو کسی عورت نے دعوت دیو اپنی طرف اور اس نے کہا میں اللہ صاحب کرتا ہوں کر سکتا تھا چھوڑ دیا اللہ کے لئے وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے جھڑ گیا تھا لگے رہتا تھا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرتا تھا مسجدوں سے دل لگ گیا تھا چاہتا تو مزاروں میں بھی دل لگا سکتا تھا محلات میں بھی دل لگا سکتا تھا لگایا مسجدوں دل لگایا کون لگاتا ہے بھئی چارم ہی نہیں ہے چارم تو سٹاک مارکٹ میں ہے کریں کام کریں خدا کے واس جج نہیں کریں اللہ کے واس جج نہیں کریں کام کریں محنت کریں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے تو تاریخی اس سے رقم کی ہے جس نے کچھ چھوڑا ہے جس نے کچھ دیا ہے سوال کریں اپنے آپ سے بھر میں نے اپنی زندگی میں اللہ کو کیا دی ہے میں نے اس کے دین کو کیا دی ہے موسیقی موسیقی موسیقی